8 Brain Damaging Habits Staying in the Dark Too Much اندھیرے میں زیادہ وقت گزارنا قدرتی روشنی انسانی دماغ کی کارگردگی پر مصبت اثرات ڈالتی ہے ایک ریسرچ جو Brain and Behavior Journal میں شائع ہوئی اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ وہ لوگ جو دن بھر اندھیرے میں بیٹھے جاتے ہیں یا بہت کم قدرتی روشنی میں وقت گزارتے ہیں ان کے دماغ کے کچھ حصوں کی کارگردگی سوست ہو جاتی ہے خاص طور پر ہپو کیمپس جو یاد داشت اور سیکھنے کی صلاحیت کے لیے ضروری ہے اس تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ روشنی کی کمی دماغی تنزلی کا باعث بن سکتی ہے اور یہ دپریشن یا ذہنی دباؤ کا خطرہ بھی بڑھا دیتی ہے بلاسٹنگ یور ہیڈ فونز اون فل والیم ہیڈ فون کی آواز کو فل والیم پر سننا ہیڈ فون کو فل والیم پر سننا دماغ اور کانو دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے عالمی ادارہ صحت و ایچو کی ایک رپورٹ کے مطابق زیادہ تک انچی آواز میں موسیقی سننے سے نہ صرف مستقل سماعت کا نقصان ہو سکتا ہے بلکہ دماغ کے سننے والے حصے آڈٹری کارٹیکس پر بھی دباؤ بڑھتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ سننے کی صلاحیت کو کمزور کر سکتا ہے ایک ریسرچ میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ انچی آواز میں موسیقی سننے سے دماغ کے نیورونز میں غیر معمولی سرگرمیاں پیدا ہوتی ہیں جو ذہنی تھکاوٹ اور کمزوری کا باعث بنتی ہیں دن بھر بہت ساری منفی خبریں سننا منفی خبریں خاص طور پر جنگ جیسے تباہی اور تشدد کی خبریں انسانی دماغ پر بہت منفی اثرات ڈالتی ہیں نفسیاتی تحقیق کے ایک جرنل میں شائع ہونے والی ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ جب ہم بار بار منفی خبریں دیکھتے ہیں تو دماغ میں کارٹیسول کی پیداوار بھڑ جاتی ہے کارٹیسول ایک ذہنی دباؤ کا ہارمون ہے اس سے دماغ مسلسل دباؤ میں رہتا ہے جو ڈپریشن، مایوسی اور بعض کات بے خوابی جیسے مسائل کا سبب بن سکتا ہے ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ منفی خبریں دیکھنے والے افراد کا دماغ وقت کے ساتھ ساتھ کم فعال ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے جو زندگی کے دگر معاملات میں بھی منفی سوچ پیدا کرتا ہے سوشل آئیسولیشن سماجی تنہائی اختیار کر لینا اکیلے رہنا زیادہ وقت سماجی تعلقات اور میل جول دماغ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے ایک طویل مدتی تحقیق جو یونیورسٹری آف شکاگو میں کی گئی اس میں یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ سماجی تنہائی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے دماغ میں ڈپریشن اور انگزائیٹی جیسے مسائل پیدا ہونے کے امکانات بھی بھڑ جاتے ہیں دماغ میں ایک حصہ جسے اومگڈیلہ کہا جاتا ہے جو جذبات اور خوف کو کنٹرول کرتا ہے وہ تنہائی کی حالت میں زیادہ حساس ہو جاتا ہے جس سے انسان کی فطری صلاحیتیں دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں آج کل کے ڈیجیٹل دور میں زیادہ سکرین ٹائم گزارنا ایک عام سی بات ہے لیکن یہ دماغ کے لیے نقصان دے ہیں امریکن میڈیکل اسوسییشن کے مطابق زیادہ وقت موبائل یا کمپیوٹر سکرین کے سامنے گزارنے سے دماغ میں ڈوپامین کی سطح کم ہو جاتی ہے جو خوشی اور توانائی کا ہارمون ہے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سکرین ٹائم آنکھوں اور دماغ پر بھی دباؤ بڑھاتا ہے جس سے سردرد، تھکاوٹ اور توجہ میں کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ زیادہ سکرین استعمال کرنے والے افراد کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے جو دماغ کی کارگردگی کو متاثر کرتا ہے زیادہ چینی کا استعمال زیادہ شوگر کا استعمال صرف جسمانی صحت کے لیے ہی نہیں بلکہ دماغی صحت کے لیے بھی نقصان دے ہیں ایک ریسرچ جو یونیورسٹی آف کالیفورنیا میں کیا گیا اس میں یہ ملوم ہوا کہ زیادہ شوگر کا استعمال دماغ کی یاد داشت سے متعلق حصے ہپو کیمپس کی کارگردگی کو متاثر کرتا ہے اس ریسرچ میں شامل چوہوں کو زیادہ شوگر کھلائی گئی اور نتیجے میں ان کی یاد داشت اور سیکھنے کی صلاحیت کام ہو گئی اس کے علاوہ شوگر کا زیادہ استعمال دماغ میں سوزش کا سبب بنتا ہے جو دماغی بیماریوں جیسے الزائمر کا خطرہ بڑھا جاتا ہے دن بھر کم حرکت کرتا ہے سارا دن بیٹھے رہنا اور جسمانی سرگرمی نہ کرنا دماغ کی صحت کے لئے نقصان دے ایک تحقیق جو جرنل آف نیورو سائنس میں شائع ہوئی اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ جسمانی طور پر کم فعال رہتے ہیں ان کے دماغ میں بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے جو دماغ کی کارگردگی کو متاثر کرتا ہے اس کے برعکس روزانہ تیس منٹ کی جسمانی سرگرمی جیسے چہل قدمی یا ورزش دماغ کی کارگردگی کو بہتر بناتی ہے یاد داشت کو مضبوط کرتی ہے اور نئے نیورونز بنانے میں مدد دیتی ہے نیند کی کمی یا خراب نیند کی آداد دماغ کے لئے انتہائی نقصان دے ہیں یونیورسٹری آف ٹروچسٹر کی ایک تحقیق میں یہ پایا گیا کہ نیند کے دوران دماغ اپنے اندر مجود زہریلے مواد کو ساب کرتا ہے جو دن بھر کی سرگرمیوں کے دوران جمع ہوتا ہے اگر نیند پوری نہ ہو تو دماغ اس عمل کو مکمل نہیں کر پاتا جس سے دماغ میں ایملائیڈ بیٹا نامی پروٹین جمع ہو جاتی ہے یہ پروٹین الزائمر جیسے امراض کا خطرہ بڑھاتی ہے ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ مستقل طور پر کم نیند لیتے ہیں ان کی توجہ یاداشت اور فیصلہ سازی کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے یہ عداد صرف وقتی مسائل کا باعث نہیں بنتی بلکہ وقت کے ساتھ دماغ کی طویل مدتی صحت پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہیں ان سے بچنا اور صحت مند عداد اپنانا دماغ کی بہتری اور زندگی کی کوالیٹی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے اگر آپ کو اٹریکٹیو اور سٹرونگ سبسکرائب میرے چینل آپ کو نہیں رہے گا شکریہ